اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم گولجی باڈیز یا گولجی اپریٹس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے اس سے پہلے مختلف آرگنالیس کو ڈسکس کیا تھا گولجی اپریٹس کو کیمیلو گولجی نام کے ایک سائنٹس نے ایٹین نائنٹی ایٹ میں سب سے پہلے ڈسکور کیا اوبزرف کیا اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں آئی یہ اپریٹس جو کہ تمام یوکریوٹک سل میں پائے جاتا تھا یہ مشتمل ہوتا ہے پھیلی ہوئی پھولی ہوئی میمبرین باؤنڈڈ سیکس پہ تھیلیوں پہ جن کے گرد حفاظتی جھلی ہوتی ہے اور ان تھیلیوں کو فلیٹنڈ سیکس کو سسٹرنی کا نام دیا جاتا ہے یہ سسٹرنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیزڈ ہوتی ہیں اور گولجی کمپلیکس کہلاتی ہیں یہ آپس میں مربوط نالیوں کا ایک پیجیدہ نظام ہے جو ایک خاص ترتیب سے جھڑی ہوتی ہیں سینٹرل سٹیکس یعنی ان سسٹرنی کے جو گچھیں ہیں جو بندلز ہیں وہ بنتے ہیں نیوکلی ویزیکلز کی فیوین سے ان ویزیکلز کی فیوین سے جو غالباً سموٹھ انڈو پلاسمک ریٹیکولم کی بڈنگ سے بنتے ہیں سموٹھ انڈو پلاسمک ریٹیکولم کی بڈنگ سے یہ ویزیکل بنتے ہیں اور یہ آپس میں فیوز ہو کر سسٹرنی اور سسٹرنی آپس میں مل کر گولجی باڈیز بناتے ہیں گولجی باڈی کی آوٹر کنویکس سرفیس کو فارمنگ فیس کہا جاتا ہے جبکہ انر کنکیب سرفیس کو میچورنگ فیس کا نام دیا جاتا ہے سسٹرنی ویزیکلز میں ٹوٹنے کے بعد میچورنگ فیس سے ریلیز ہوتے ہیں اور یہ عمل ڈی گریڈیشن کا ہمارے جسم میں مختلف جگوں پر کنٹینیویسلی ہوتا رہتا ہے اور خراب یا ناکارہ حصوں کی جگہ پر نئے حصے بنتے رہتے ہیں گولجی باڈیز کا ہول سٹیک مشتمل ہوتا ہے نمبر آف سسٹرنیز پر جو فارمنگ سے میچورنگ فیس کی طرف یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آوٹر سے انر فیس کی طرف ارینجڈ ہوتے ہیں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے اور اس ڈائیگرام میں انڈوپلازمک ریٹیکلم اور گولجی باڈیز اور لائسوسوم کو دکھایا گیا ہے کہ انڈوپلازمک ریٹیکلم سے ٹرانسپورٹ ویزیکلز نکلتے ہیں یہ ٹرانسپورٹ ویزیکلز گولجی باڈیز کے پاس جاتے ہیں گولجی باڈیز ان کو موڈیفائی کرتی ہیں پیک کرتی ہیں گولجی ویزیکلز کی فارم میں تبدیل کرتی ہیں ان میں سے کچھ لائسوسومز ہوتے ہیں اور کچھ موڈیفائیڈ پروٹین پروڈکٹ یعنی گلائکو پروٹین اور گلائکو لپڈ ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ ویزیکل میچورنگ فیس پر گولجی اپریٹرس میں پنج آف ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں اور ایرو کی مدد سے رائیبوسوم پر تیار ہونے والی پروٹین پروڈکٹ کی فلو ڈیریکشن دکھائی گئی ہے یہ پروٹین گلائکو پروٹین اور گلائکو لپڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ کابوہیڈریٹ اٹیچ ہو جاتے ہیں گولجی کمپلیکس کا تعلق سیل سے خارج ہونے والے کیمیائی مادوں سے بھی ہے اور یہ کیمیائی مادے سیل کے اندر بنتے ہیں رائیبوسوم پر بنتے ہیں اور پھر ان کو انڈو پلازمک ریٹیکیولم کے ذریعے پاس آؤٹ کر دیا جاتا ہے گولجی اپریٹرس کی طرف یہ کیمیائی مادے فنش پروڈکٹ میں تبدیل ہوتے ہیں اور ایک جھلی کے اندر ایک ممبرین میں پیک کر دیا جاتے ہیں ایکسپورٹ سے پہلے اور ان کو ہم گولجی ویزیکلز کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر میملز کی بات کی جائے تو ان میں پینکریاز گرینیولز رکھنے والے گرینیولز جن کے اندر انزائم موجود ہوتے ہیں پروڈیوس کرتا ہے ایسے گرینیولز جو کہ انزائم رکھتے ہیں اور ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں گولجی کمپلیکس کا رول ان انزائمز کی تیاری میں بھی ہے پروٹین یا انزائم جن کو سیل سے باہر ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے ان کی ٹرانسپورٹ میں ان کی مومنٹ میں بھی گولجی اپریٹس ہیلپ کرتا ہے گولجی اپریٹس کا سب سے اہم کام پروٹین اور لپٹس کو موڈیفائی کرنا ہے ان کے ساتھ کابوہیڈریٹ کو ایڈ کرنا ہے اور ان کو گلائکو پروٹین اور گلائکو لپٹ میں تبدیل کرنا ہے سٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اور نیکس لیکچر میں انشاءاللہ نیکس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ